سب سے پہلے بات کریں گے بابا رام دیو کے خلاف کانگریس کے شڑینتر کی لگ رہا ہے کہ پتنجلی پروڈکٹ کی پبلسیٹی سے کئیوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں پتنجلی اتپادوں کی لوگوں تک بڑھتی پہنچتے کئی لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیروہ دی کمپنیاں ہی نہیں اس میں ایک سرکار تک شامل تھی اور یوگرو بابا رام دیو اور پتنجلی کو بدنام کرنے کے لیے شڑینتر رچا جا رہا تھا آخر کون ہے جو بابا رام دیو کو بدنام کرنا چاہتا ہے کون ہے پتنجلی اتپادوں کے بارے میں جو بھرم فیل آ رہا ہے کیوں دوسری کمپنیوں کے فیل سیمپل کو پتنجلی کا بتایا گیا یہ تمام ایسے سوال ہیں جو حرک سنگھ ڈاوت کے بیان کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں دوسرل حرک سنگھ ڈاوت نے کہا ہے کہ ایک ساتھ کئی سیمپل فیل ہونے کی بعد پوری طرح سے نرادھار ہے بابا رام دیو کے تیس سیمپل گئے تھے کئی انہے کمپنیوں کے سیمپل بھی فیل ہوئے تھے ان فیل سیمپلوں کو بھی پتنجلی کا سیمپل بتا کر پیش کیا گیا یعنی سیدھا بابا رام دیو کے خلاف شڑینتر کی اور اشارہ کرتا ہے حرک سنگھ ڈاوت کا یہ بیان تو پتنجلی پروڈٹ کی پبلسٹی میں کئیوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں پتنجلی اتپادوں کی لوگوں تک بڑھتی پہنس سے لگتا ہے کئی لوگ پریشان ہیں اور حیرانی زباطی کے ویرودی کمپنیاں ہی نہیں اس میں ایک سرکار تک شامل تھی آئیے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں پتنجلی کے خلاف کس کی سازش پتنجلی کی پبلسٹی سے کون ہوا پریشان کس نے کی پتنجلی کو بدنام کرنے کی سازش سیمپل فیل ہونے کی جھوٹی خبر پھیلانے والا کون دوسری کمپنیوں کے فیل سیمپل کو پتنجلی کا کیوں بتایا گیا کہتے ہیں جب کوئی ترقی پر ہوتا ہے تو دشمن پڑھنے ہی لگتے ہیں جب جنتہ کے بیٹھ چھوی اچھی بننے لگتی ہے تو سازشوں کا دور شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسا جھوٹ زیادہ دن نہیں ٹکتا اور سچ سامنے آہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا بابا رام دیو کی پتنجلی اور ان کے اتبادوں کی خلاب پتنجلی کے اتباد عام سے خاص ہر آدمی تک پہنچ گئے کئی کمپنیاں اسے پچا نہیں پائیں اور شروع ہو گئی پتنجلی کے خلاب سازش جس میں ساتھ دیا اتراخت کی تتکارین کانگرس سرکار نے ایسا دعویٰ اتراخت کے آیوش منتری حرک سنگ راوک نے کیا ہے کانگرس بابا رام دیو کی اتبادوں سے چیڑی ہوئی تھی اور اس وجہ سے کاروبار کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پنجلی ٹرس کے پنجلی یوگویٹ کے جو کچھ سیمپل ہماری سرکار نے پچھل سرکار نے لیے تھے اس میں ان کے کیول دو فیل ہوئے تھے اس میں بھی کیول ان کی پیکنگ اور اس میں کچھ ریپورٹ اگنس آئی تھی کیونکہ یہ پیکنگ ٹھیک سے نہیں ہے باقی ان کے کوئی بھی سیمپل فیل نہیں ہوئے تھے تین تیس ادھر جو تیس کے لگ بگ انیا کمپنیوں کے سیمپل فیل ہوئے تھے جس میں کی پنجلی یوگویٹ کے سیمپل نہیں تھے درباقے سے یہ بھرم پھیلایا گیا کہ سارے جو سیمپل تھے پنجلی یوگویٹ کے فیل ہوئے اور سازش بھی ایسی رچی گری کہ کوئی بھی بھروسہ کر لے پتنجلی سمیت کئی کمپنیوں کے سیمپل جارج کے لیے لے جائے گئے جن میں سے تیس سیمپل فیل ہوئے لیکن پتنجلی کے سیمپل کو بندام کرنے کے لیے جھوٹی بات پھیلایا گئے کہ یہ سب ہی سیمپل پتنجلی کے سیمپل کے دیئے یہ گلت پرچار کیا جا رہا ہے کہ سارے پنجلی یوگویٹ کے ہی سیمپل فیل ہوئے ہیں میں اس کا خندن کرتا ہوں کیونکہ میں نے سارے ریپورٹ مانگوائی ہے اور اس میں پنجلی یوگویٹ کے کوئی بھی سیمپل فیل نہیں ہوئے کیونکہ ایک دو کو چھوڑ کر باقی دوسری کمپنیوں کے جرور فیل ہوئے ہیں اور ہم اس میں پوری جانج کروا رہے ہیں کہ جس سے کہ اب آرودک دبائیوں کے معاملے میں بلکل پار درستہ ہو وہ ٹیسٹنگ ہو اس کے پوری ہم آدھر سوٹسنگ سے بھی اور اپنے جو سرکار کی لیب کو بھی ہم سو بیوستد کر رہے ہیں جس سے کہ اس طرح کی برانتیاں اس طرح کی چیزیں نہ پھیلی جبکہ سچ یہ تھا کہ مانتر دو سیمپل میں ایسا پائے گیا ان میں بھی آنشک کم ہی تھی ادھکتار فیل سیمپل دوسری کمپنیوں کے اتبادوں کے تھے سوال اٹھتا ہے آخر کیوں کانگرس نے ایسا کیا کیا کانگرس باوارام دیو اور پتنجلی کے اتبادوں کو بدنام کرنا چاہتی تھی کیا تتکارین سرکار پتنجلی کے کاروار کو ٹھپ کرنا چاہتی تھی جبکہ اتراخن میں ایسی ہائی ٹیک لاب بھی نہیں ہے جو اتبادوں کی بونتا صحیح جانچ کر سکے کیا کانگرس سرکار نے ایسا دوسری کمپنیوں کی شہر پر کیا ہے کیا کانگرس سوال دیشی کو نیچا دکھا کر ویدیشی کمپنیوں کو لاب پہنچانا چاہتی تھی آخر کیوں پتنجلی کے اتبادوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی پھر رپورٹ سمچانچ رس اتراخن کانگرس مکیالے پہنچی مہیلہ کانگرس کی راستری ادھیکش شعبہ اوجہ کا پریتم سنگھ نے زوردہ سواغت کیا جس کے بعد پترکار بارتہ میں مہیلہ کانگرس کی راستری ادھیکش شعبہ اوجہ نے کینٹ کی بی جی پی سرکار پر جم کر آروپ لگائے اور ساتھی این ایچ چہتر ماملے میں بی جی پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اوجہ نے کہا کہ ایف آئی آر کے بعد پیچھے ہٹنا ہی بی جی پی جی پہچان ہے ایف آئی آر ہی نہیں درز ہونے دیتی یہ اس میں سے ہی نام ہٹا دیتی جب جب بڑے کوئی ایسے کانٹ آتے ہیں تو وہ جاج ہی نہیں ہونے دیتی جس سے کی ان کا کرپشن سامنے نہ آئے پر یہ اس اس ایشو کو ہم اوشت ہٹائیں گے پارلیمنٹ پہ بھی ہم اشیار کریں گے کہ کچھ ایپیز پارلیمنٹ کے اندر ایسے میں سرکار کی پروکتا کیابرنٹ منٹری مدن کاشی کا کہنا ہے کہ سرکار کی بنچہ ہے برشتہ چار پار نوٹ ٹولرنس کی نیتی رہے منٹری جی کی مانے تو جو بھی دوشی ہوگا اسے بکشا نہیں جائے گا اور جو مدوش ہے اسے چھیڑا نہیں جائے گا منٹری جی نے دعویٰ کیا کہ ہائی کوٹ جانے سے جانچ میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس پر ایڈوکیٹ جنرل کی کیا رہے ہیں یہ جرور ہم نے ان کو ایشور کیا تھا کہ اگر آپ نردوس ہیں آپ کا کوئی اس میں رول نہیں ہے آپ کا کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو بینا مطلب نہ پریشان کیا جائے گا نہ راجی کی سرکار کی ایسی منصہ ہیں سی ایم دیون سنگھ گاوت اپنے ویدھان سبھا شیطر ڈویوالا میں ایوجیت بار ایسیسوییشن کے کارکرم میں پہنچے اس موقع پر وکیلوں نے سی ایم کو اپنی سمسیائیں بتائیں اور سی ایم کو گیاپن بھی دیا اس موقع پر سی ایم نے موڈی سرکار کے تین سال پورے ہونے پر بدھائی دی اور کہا کہ موڈی جی کے نیتطور میں ویشو پٹل پر ہندوستان کی ایک شیش پہچان بنی ہے سابتی کا کہ چنانک کے دوران دویوالا ویدھان سبھا شیطر کے وکاس کے لئے انہوں نے جو وادے کیے تھے انہیں پورا کیا جائے گا میں نے کہا ہے کہ بار ایسیسن کی کیونکہ آخر جنتہ سے جڑا ہوئی ہوتی ہے بار وکیل تو کم ہوتے ہیں جنتہ زیادہ جڑی ہوتی ہے جنتہ کی سویدھائیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں اور اس لیے جنتہ کی سویدھاؤں کو دیکھتے ہوئے بار کے لئے جو بھی آوستے کام ہیں وہ کیے جائیں اور اب اترہن کی بیوروکریسی سے آج کی بڑی خبر آپ کو بتا دے آئی پیس ابینف کمار پر رول باک ہوئی سرکار اٹھارہ مائی کو گھرمندی راجنات سنگھ سے کیتی مانگ ابینف کمار کو سی ایم سچے پد پر لانا تھا ابینف کے آنے سے پہلے ہی گھبرائی بیوروکریسی مٹھا دھیشوں چاپلوسوں سے پٹا سی ایم سچی والے مٹھا دھیشوں نے ابینف جیسے افسر کے خلاف محول بنایا اب دوبارہ لکھا گیا ہے خط ابینف کے نہیں آنے کی مانگ اٹھائی گئی ہے سرکار لگاتار کر رہی ہے رول باک سی ایم سچی والے میں یوگیا افسر نشانے پر ہیں اور اسی کے تحت لکھا گیا یہ خط درسل مٹھا دھیشوں چاپلوسوں سے سی ایم سچی والے پوری طرح سے پٹا پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک اچھی چھوی کے IPS کو نہیں چاہتا ہے افسروں کا ایک تپکہ اب دوبارہ پتر لکھا گیا ہے اور یہ مانگ اٹھائی گئی ہے کہ ابینف کو نہیں لائے جائے بیوروکریسی سے آج کیے سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈبل انجن سرکار لگاتار رول باک کر رہی ہے اپنے تمام فیصلوں پر ایک بار پر سر رول باک کرتے ہوئے نظر آر یہ سرکار سی ایم سچی والے میں یوگی افسر نشانے پر ہیں اتراغن کی بیوروکریسی سے آج کیے بڑی خبر آپ کو بتا دیں تو ایپیس ابینف کومار پر رول باک ہوئی ہے سرکار 18 مائی کو گرمنتی راجنات سنگھ سے مانگ کی گئی تھی ابینف کومار کو سی ایم سچے پد پر لانا تھا ابینف کی آنے سے پہلے ہی بیوروکریسی گھبرا گئی اور اسی کے تحت لکھا گیا خط مٹھا دیشو اور چاپیوسو کی درخ سے راج کی پرچند بہومت والی بھاچپا سرکار اپنے سی ایم سچوالے میں ہی افسروں کی تیناتی کو لے کر رول بیک نظر آ رہی ہے پہلے اپر سچووں کی تیناتی آدیس کے بعد اپر سچو کے آدیس اور بعد میں اپر سچو کی تیناتی اور اس کے بعد سب سے مہتپور ماملہ سچو پد پر ایپیس ابینو کمار کی پوسٹنگ کو لے کر ہے جس سرکار نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اسے ایپیس ابینو کمار کی ضرورت ہے بہتر گورننس کے لیے ایک آ ایک پانچ دنوں بعد وہی سرکار اپنی اس بہتر گورننس کے فارمولے سے بیک فوٹ پر آ گئی جانکار بتاتے ہیں کہ اس ماملے میں سچوالے اور سی ایم سچوالے میں بیٹھے مٹھا دیس بڑے افسروں کی ایک لاؤبی جو کام کر رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایپیس ابینو کمار جیسے لوگ جو کس میں آئی جی بی ایس ایف ہیں اور چنڈی گڑھ میں تینات ہیں کہ سچوالے میں آنے پائیں کیونکہ ان کی بیداغ اور دمدار چھوی سرکھیوں میں رہی ہے وہ ایس ایس پی دہرادون حریدوار اور ادھم سینگر جیسے جلے میں دنگا پروہویت کو کنٹرول کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں بیرحال سرکار کے سامنے استطی آکورڈ تو ہے ہی وہیں سی ایم سچوالے میں بھی عجیب و غریب استطی ہے کہ آخر سرکار ایک معاملے میں پتر گرہ منتری رادنات سنگھ کو لکھتی ہے اور تو پھر اس سے وہ رول بیک چار دن بعد دوسرا لیٹر کیوں جاتا ہے اور یدی مکھ منتری اصطر سے کوئی پتر جا رہا ہے اور اس کا رول بیک لیٹر دوسرے پہنچ رہا ہے ڈیو بن کر تو اس کا آخر سندیس مکھ منتری کار ریالے کو لے کر کیا جائے گا اور دوسرا مہتپور سوال یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں تو کیا موجودہ دینستوں اور سمککشوں سے پوچھ کر ڈسکس کر کے فیصلے نہیں لیے جاتے یا فیصلے لیے جانے کے بعد کچھ دوسرے لوگ آ کے فیصلے بدلوا دیتے ہیں بہرحال اس ڈبل انجن والی سرکار کی شروعات کے جو انجن کی سپیڈ اور چال ہے وہ تو سمجھ سے پرے ہے ہی لیکن اتنی بہومت پرچند بہومت والی سرکار کی شروعاتی چال کی سپیڈ کو دیکھ کر تو اتنا کہا ہی جا سکتا ہے کہ انجن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہچکولے لگ رہے ہیں کیمرامین محمد علیہ السلام کے ساتھ سدیب جین دہرہ دون سما چار پلس اتراخان میں انجنوں سرکار کی قدعور منتری ادھکاریوں سے خاصی ناراض ہیں ہرک سنگ راوت سے شروع ہوئی ناراضگی ستپال مہاراج اور دھن سنگ راوت تک جا پہنچی ہے کوئی اپیکشا سے ناراض ہے تو کوئی پروٹوکال نہیں ملنے سے کوپ بھون میں سوبے کے قدعور منتری پروٹوکال منتری کو ہی نہیں ملا پروٹوکال منتریوں کی فضیحت موج میں ادھکاری تریبیندر راج میں بھی نوکر شاہی ایک دم اسی دھرے پر ہے جیسی حریش راج میں تھی بے لگام بے پروہا اور بے فکر سی ایم کی تو تھوڑی بہت سن بھی رہے ہیں مگر منتریوں کو تو ایک دم ٹھینگے پر رکھا ہے ناراضگی کا جو سلسلہ ہرک سنگ سے شروع ہوا تھا وہ اب ستپال مہاراج سے ہوتے ہوئے دھنسنگ راوت تک پہنچ گیا ہے پہلے ہرک نے ادھکاریوں کی اصلیت بتائی کہ کیسے سرسر کر کے کورسی ہی سرکا دیتے ہیں پھر ستپال مہاراج کی ہیلیکوپٹر پرکرن میں جم کر توہین ہوئی ناغری کوڈین ویبھاگ نے منتری جی کا ہیلیکوپٹر ہی نہیں اڑایا جس پر ستپال مہاراج نے سی ایم کو لمبی چوڑی شکایتی چٹھی بھی لکھی اور جاج کی مانگ کی اب دلی سے خبر آئی ہے نے کوئی نہیں پہنچا پون گھنٹے انتظار کے بعد منتری جی نے مکھی سچو راجی سمپتی ویبھاگ اور مکھی ستھانی آئکت کو فون کیا تب جا کر ادھکاری اسٹیشن کی اور دوڑے مگر اس سے پہلے ہی منتری جی ایک نیجی ہوتل میں چلے گئے تھے ادھکاریوں کے اس رویے سے منتری ناراض ہیں کوئی بھی کوتا ہی کسی پرکار کی کسی ادھکاری کے اسطر پر نہیں ہونے چاہیے یعنی کئی کوئی سکایت ملے گی تو تتکال کا روائی ہوگی ستپال مہراج جی ہمارے بہت سینئر منتری ہیں اور دھارمگرو ہیں کیا کارن ہوا مجھے پتا نہیں ہے اگر ماننی مکھی منتری جی کو پتر لکھا ہے تو مکھی منتری جی اس کا سنگیان لے رہے ہیں یہ مانا جائے گا لیتے ہی ہیں ایک طرف منتری ناراض ہے تو دوسری طرح سی ایم اور حرک سنگھ کوئی سیم میں رہنے کی نصیت دے رہے ہیں یعنی اس ماملے میں بھی ایک رائے نہیں ہے ستپال مہراج جی کا پتر جو ہے وہ ڈی جی سی اے کو لے کر کے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہوای سیوائیں ہیں وہ بہت سمیدن سیل ہوتی ہیں جو ٹیکنو کریٹ ہیں جو اس کے ویسےوں کے جان کا لوگ ہیں ان کے حساب سے ہی چلنا چاہیے ہر بیکٹی کا سوابیمان ہے اور شمان ہے چاہے وہ منتری ہو چاہے مکہ منتری ہو چاہے وہ چھپڑاسی ہو اور میں ستا ہوں کہ ہم کو بھی غلط پیمی نہیں ہونی چاہیے یہ منتری ہو کہ دوسرے بیکٹی کے کوئی عجت نہیں ہے دوسرے بیکٹی کا کوئی شوابیمان نہیں ہے اور کیول ہمارا شوابیمان ہے تو ہمیں مل چل کر دیکھیں اس طرح کا واطنہوں نہیں بننا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سیوگ کرنے کر رہے ہیں اس پرکر نے کانگریس کو بھی سرکار پر چوٹکی لینے کا موقع دے دیا ہے یہ درباگ گہے اس پردیش کا اس حروسے ہی یہ راہ ہے یہاں کی جو بھی رانتیگ لیڈرشپ آئی ہے رانتیگ نیتی تو آیا ہے وہ نشی طرح سے وہ چنطنی ہے اور جو لوگ منتری بنے ہیں وہ اگر وہ اپنے آچرانوں میں سوہمی صدار لائیں گے تو سب جگہ ان کی عجت ہوگی واقعی میں سوال تو ہے کارگرموں میں جانے کے لیے کیبینٹ منتری کو ہلیکاپٹر نہ ملے میں سرکار کی نوکر شاہی پر کسی نے ٹھیکی کہا ہے نوکر شاہی اپنے رویہ اور حال نہیں بدل سکتی چاہے سرکار بدل جائے ہریش راوت سرکار میں منتریوں پر نوکر شاہی بھاری تھی تو اب تروند راوت سرکار میں بھی یہی حال ہے منتری اپنے پروٹوکال اور ہلیکاپٹر کے لیے پریشان ہے ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے نوکر شاہی منتریوں پر بھاری پڑتی رہی تو کہیں ناراضگی منتریوں کی اور نہ بڑھ جائے کیامرامین پاون کے ساتھ پھنگش مہار دیرہ دون سمجھار پلس ایوڈیا میں رام مندر کو لے کر ایک بار پھر سنتوں نے اپنی آواز بلند کر لیا ہے حریدوار کے جیرام آشٹرم میں ایوڈت سن سماج کی بیٹک میں سنتوں کے سبھی سنگٹن اور اکھاروں سے جھوڑے سنتوں نے ایک سر میں سال بھر کے اندر ایوڈیا میں رام مندر نرمان کی مانگ اٹھائی سنتوں کا کہنا ہے کہ رام مندر کے نرمان کا یہ سب سے انکول سمجھ ہے کیونکہ کینڈر اور راجی میں پارٹی کی ہی سرکار ہے اور یوپی کے مکھے منتری بھی ایک سنت ہیں سنتوں نے سپریم کورٹ سے بھی رام مندر کے پکش میں پیسہ سنانے کی اپیر کی بلکل بن جائے گا رام مندر رام مندر مجھے لگتا ہے کہ ایک سال اندر بن جائے گا رام مندر بننے کے ساری بات دور ہو گئی ہیں اور ایک سال کے اندر آپ سنو کہ رام مندر نرمان شروع ہو گیا رام للا کا بھگوان رام للا کا بھوے مندر کا نرمان جدی آج نہیں ہوا جس سرکار کے مادیم سے رام للا کے لیے نرنتر پریاس کیا جا رہا تھا آج وہ سرکار بھارت سرکار میں ہے بھارت میں ان کی سرکار ہے اتر پردیش میں ان کی سرکار ہے میں دونوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ بھگوان رام ہماری مریادہ پرشتہ میں ہے ان کے مندر کا بھوے نرمان تچھن ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ سے ہمیں آگرہ کرنا چاہیے یوپی میں سی ایم بنا ہے یہ بہت ساتھ بات کی بات ہے جب تک سن سماج آگے نہیں آئے گا درم میں اور راج نیتی میں بھی صدار نہیں آئے گا راج نیتی میں درم کا پرویش ہونا چاہیے راج نیتی میں اگر سنت آتے ہیں دیش کی دسہ اور دسہ بنانے میں اہم بھوم کا نباتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہیدوار کے کنکھا شیطر میں بہانوں سے تیل چھوڑانے والے دو شاتے چوروں کو لوگوں نے گاڑیوں سے تیل چھوڑاتے رنگے ہاتھوں پکڑا وہاں موجود ڈرائیوروں نے اور باقی لوگوں نے ان شاتے چوروں کو پیڑ سے باندھ کر جم کر دھنائی کی اصل میں پچھلے کئی دلوں سے بہانوں سے تیل چوری ہو رہا تھا پکڑے گئے دونوں چور گجرات اور ہیدوار کے بتائے جا رہے ہیں اترکاشی میں لگتار ہو رہی بارش سے لوگ ہلکان ہیں اترکاشی مکھیالے اور آس پاس کے شیطروں میں منگلوار دوپیر سے ہی نون سٹوپ بارش ہو رہی ہے جس سے کئی لاکوں میں جل بھراو کی سمسیا بنی ہوئی ہے تو برساتی نالے بھی اوفان پر ہیں بارش کا اثر چادہام یاترہ پر بھی پڑ رہا ہے یاتری پریشان ہے اور ہمیں کئی مشکلوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے بارش سے کاشتکار بھی دکتیں چھیلنے کو مجبور ہیں لگتار ہو رہی بارش سے کاشتکاروں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں جو مکان یہ ہے سب توٹ رہی دو رہی ہے جس کے کاران ہمیں جو ہے کہیں رہنے کا یہ کر دیا جائے جسے ہم کی کہیں اپنی بیواثہ کر سکے گورنمنٹ سے ہم یہ کر چاہتے ہیں یہ بارش ہوئی آج ہی سرگ میں آلت بہت 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 ہے ہرانے جانے لوگوں کو بڑتی کا دھو رہی ہے ابھی دیکھ رہا ہے ابھی گھنٹے میں یہ آلت ہو رہی ہے آگے کیا پتہ کیا ہوگا